ہلو گوڑ مرننگ گائز آپ کا کلاس نائنٹ کا سائنس کا ایک نیا ویڈیو کا سیریز شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے کلاس نائنٹ کے انسی آئیٹی کے مہت کے جتنے بھی انپورٹنٹ چیپٹرز ہیں ان سارے چیپٹرز کے سارے ایکسورسائس کے کوشنز کروائی جا رہے ہیں آپ پلیلیشٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں مہت کے ساتھ تاہر یہاں پر کلاس نائنٹ کا سائنس کا بھی سیریز شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کو ہم فیزکس کیمیسٹری بائیو کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ٹاپک وائز ٹاپک وائز کر کے ہم ہر چیپٹرز کے ویڈیو لے کر کے آئیں گے یہ آپ کا کلاس نائنٹ کا پہلا ویڈیو ہے سائنس کا جس میں ہم اسٹرکچور آف ایٹم کو ڈیل کرنے والے ہیں کافی انٹریسٹنگ ویہ میں ڈیل کریں گے کافی اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے جتنا بھی نیچوڑ ہے پورے چیپٹر کا اس کو ہم یہاں پر آپ کو سمجھائیں گے اچھے سے اور گیارنٹی ہے کہ آپ اس کو ایک بار دیکھنے کے بعد آپ کا وہ چیپٹرز پوری طریقے سے پوری طریقے سے کلیئر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ تاعت ایکزام میں جتنے پوچھے جانے والے ایکسپیکٹرٹ کوشن اور جو ہمیشہ کئی بار لگاتار پوچھے جاتے ہیں ان سارے کوشن کو بھی ہم یہاں پر ڈیل کریں گے اور چیپٹرز کے جو ویڈیو آئیں گے وہ ٹاپک وائز ویڈیو آئیں گے ٹھیک ہے تو جیسے اسٹرکچر آف ایٹم ہے اسٹرکچر آف ایٹم میں ہم لوگ کو کیا پڑھنا ہے تو اسٹرکچر آف ایٹم کوئی بہت بڑا ٹاپکس نہیں ہے اس میں گین کر کے ہم لوگوں کو انگلی پہ چار پانچ پوائنٹ ہم لوگ کو پڑھنے ہیں آئیے چاروں پانچوں چھےوں پوائنٹ جو ہیں وہ کافی 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 زیادہ important ہیں وی وی آئی ہے آپ کے ایکزام کے لیے ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کو ایکزام ہی ہے سارے questions اس کو دیکھنے اس سے related دیکھنے کو ملے گے ٹھیک ہے تو آپ کو پڑھنا ہے کیا ہے اس میں آپ کو زیادہ در کچھ پڑھنا نہیں ہے آپ کو thompson's کے experiment پڑھنے ہیں ٹھیک ہے thompson's کے experiment آپ کو اس میں پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ریدر فارڈ experiment اور بارس model یہ تین چیز آپ کو پڑھنے ہیں ان کے experiment کے آپ کو model پڑھنے ہیں ان کے drawback پڑھنے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں کو آئیسوٹوپ آئیسو بار آئیسو ٹونز سے پھر اس کے بعد application آف آئیسو ٹوپ atomic mass atomic number یہ سب ہم لوگوں پڑھنے ہیں تو ہم لوگ دیرے دیرے سب کچھ پڑھیں گے ایک ایک کر کے اور کافی آسانی طریقے سے کافی interesting way میں پڑھیں گے مطلب آپ کو آرام سے یاد کروا دیں گے یہاں پر guarantee ہے کہ آپ ایک بار ویڈیو دیکھ کر کے آپ سارے چیز کو مگپ کر لیں گے یہی پر دیکھیں دیکھیں structure of atom شٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پچھلا چپٹر آپ کو کوئی کی ریویزن کروانا چاہتے ہیں atom and molecules کے آپ کے معلوم ہوگا کہ آپ کے chemistry کے چپٹر کا جو اس سے پہلی کا جو ہے چپٹر ہے وہ atom and molecules تھے اس کے بعد اگلا چپٹر آپ کا structure of atom ہے جو وہ atom and molecules کا ہی پارٹ ہے جو چیز آپ لوگ اس میں پڑھے ہیں اسی کو ہم لوگ آگے پروسٹ کر رہے ہیں structure of atom میں چیک ہے تو ہم لوگ کچھ کوئی کی ریویزن کریں گے atom and molecules کے بارے میں چیک ہے تو اس میں ہم لوگ پہلے جانیں گے کہ atom کیا ہوتے ہیں molecules کیا ہوتے ہیں compound کیا ہوتے ہیں اگر آپ لوگ چپٹر پڑھے ہوں گے تو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ atom کی سو کہتے ہیں molecules کی سو کہتے ہیں compound کی سو کہتے ہیں اس چپٹر میں آپ لوگ نے دیلٹن کی تھیوری کے بارے میں پڑھے ہوں گے دیلٹن نے کچھ اپنی تھیوری دی تھی اپنے postulates دیئے تھے چیک ہے اور ان کے کیا کیا drawbacks تھے وہ سب آپ پڑھ چکے ہیں سب ہم لوگ بہم بتائیں ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو چلی ہم لوگ دیکھتے ہیں بینہ دیر کے ہم لوگ شٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں atom تب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ atom molecules اور compound میں کیا difference ہے اگر actual difference دیکھا جائے کہ atom کی سو کہیں گے molecules سے سو کہیں گے اور compound کی سو کہیں گے تو کچھ نہیں atom آپ جانتے ہوں گے کہ atom ہوتا ہے atom کا size جو ہوتا ہے وہ کافی 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 چھوٹا ہوتا ہے مطلب یہ جو ڈاٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس ڈاٹ سے بھی آپ کو کئی ہزاروں ہزار کنا چھوٹا یہ ہوتا ہے atom کا size تو atom وہ کہتے ہیں تو اس atom کے بارے میں سب سے پہلی بار بتانے والے اگر کوئی تھے تو وہ ڈیلٹن تھے جان ڈیلٹن جو اپنے تھیوری میں انہوں نے بتایا بھی تھا سب سے پہلی بارے انہوں نے یہ explain کیا تھا کہ کسی بھی matter یا کسی بھی object کا کسی بھی object کا سب سے سب سے سب سے چھوٹا particles جو ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوگا atom ہوگا اگر کوئی ہم object لیتے ہیں یا پھر کوئی object ہم نے لے لیا تو اس object کو اگر ہم کاٹنا شروع کی ہیں توڑنا شروع کی ہیں اور اس کو کاٹتے 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 ایک last ایک ایسے point پر آئیں مطلب اس کا اتنا 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 چھوٹا point کہ اب اس کو دوبارہ کاٹا نہیں جا سکتا ہے تو اسی کو انہوں نے نام دیا کیا atom دیا مطلب کسی object کا اگر سب سے smallest particles لگ رہا ہوا تو وہ atom ہوگا atom کو آپ نیکے ڈائک سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا size کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو highly power microscope سے ہی دیکھا جا سکتا ہے مطلب یہ آپ ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کرکٹ میدان جو ہوتا ہے کرکٹ stadium ہوتا ہے اس کرکٹ stadium میں اگر ایک سرسوں کے دانے کو اگر آپ پورے stadium میں کہیں پر کرا دیں اور اگر آپ سے خوجنے وہ کہا جائے تو کیا آپ خوج پائیں گے سرسوں کا دانہ جانتے ہوں گے تو اب آپ compare کر سکتے ہیں کہ سرسوں کے دانے کا size اس پورے stadium کے compare میں کیا اس کا size ہوگا compare کر سکتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے آپ کا atoms کا بھی size ہوتا ہے تو یہ delta نے بتایا تھا اپنی تھیوری میں اٹھارہ سو آٹھ میں delta نے اپنی تھیوری دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ object جو matter ہوتے ہیں the smallest particles of any object is called atom کسی بھی object یا کسی بھی matter کے سب سے smallest particles ہم لوگ کیا کہتے ہیں atom کہتے ہیں ٹھیک اور اس اپنے postulate میں انہوں نے کہا تھا کہ atom کو further divide نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ postulate ان کا غلط بھی ثابت ہوا تھا جب electron item کو ہم لوگ نے electron proton اور neutron میں divide کر دیا تب اس کو ان کی postulate کو غلط ثابت کیا گیا یہ drawback بھی تھے ان کے تین drawback ہم لوگوں پڑھنا ہے وہ drawback ہم لوگ discuss بھی کریں گے آگے ٹھیک ہے تو یہی چیز تھا ان کا atoms کے بارے میں کہ atom جو ہوتا ہے وہ کسی بھی object کا سب سے smallest particles ہوتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے molecules molecules سے سکھائیں گے تو molecules دھیان رکھیے گا molecules جو ہوتا ہے تو group of atom کو کہتے ہیں لیکن same types of atom ہونے چاہیے ٹھیک ہے مان لیجئے اگر ایک ہی طرح کے دھیر سارے atom اگر ہم لیتے ہیں دھیر سارے atom group of atom جب ایک ساتھ آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ group of atom جب ایک ساتھ ملیں تو مل کر کے یہ کیا بنا دیں گے molecules بنا دیں گے ٹھیک ہے اس molecules بنا دیں گے تو اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں molecules کہتے ہیں مطلب جب دو ایٹم دو سے زیادہ ایٹم دو ایٹم تین ایٹم چار ایٹم جب ایک ساتھ ملیں گے تو وہ کیا بنائیں گے وہ molecules بنائیں گے ٹھیک ہے تو molecules کو define کیسے کریں گے ایک group of same types of atom ٹھیک ہے ایک group of same types of atom is called molecules جیسے آپ سب سے اچھا example دیکھیں آپ hydrogen gas جانتے ہیں hydrogen gas کا formula کیا ہوتا ہے h2 ہوتا ہے h2 تو یہ h2 کس کا example ہوگا x2 کون ہوگا یہ ایٹم ہوگا molecules ہوگا یا کب باؤنڈ ہوگا h2 آپ کا molecules ہوگا کیوں کیونکہ hydrogen میں دو ایچ دو ایچ یہاں پر دیکھیں دو ایچ ایک ساتھ جب مل رہے ہیں مطلب جو دو hydrogen atom جب ایک ساتھ آپس پر مل رہے ہیں تو یہ hydrogen gas بنا رہے ہیں h2 تو یہ h2 آپ کا کیا ہوگیا molecules کہلائے گا یہ ایک example ہو جائے گا molecules کا اسی طریقے سے oxygen oxygen کا formula کیا ہوتا ہے o2 ہوتا ہے o2 oxygen کا formula ہوتا ہے یہ oxygen o2 کیا ہے یہ بھی molecules نہیں آئے گا دیکھیں اگر خالی او لکھئے گا تو یہ oxygen atom ہوا لیکن اگر دو اکسیجن ایک ساتھ مل گئے تو یہ کیا ہو جائے گا oxygen molecules کہلائے گا چیک ہے تو اس کو ہم لوگ کہیں گے oxygen molecules دو اکسیجن atom ایک ساتھ ملے تو یہ سیم ٹائپس آف ایٹم یہاں پر ایک ساتھ مل رہے ہیں مل رہے ہیں تو ان کو ہم لوگ کیا کہیں گے molecules کہیں گے اور compound کس کو کہیں گے تو compound جب الگ الگ types آف ایٹم جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں compound ٹھیک ہے ایک group of different kind of atom is called compound دو یا تین یا چار الگ الگ طرح اگر compound ایٹم اگر جب ایک ساتھ آتے ہیں ایک ساتھ مل کر کے chemical reaction کرا کے جب ایک compound ایک نیا چیز بناتے ہیں تو اسی کو ہم لوگ کیا کہیں گے compound کہتے ہیں جیسے سب سے اچھا example دیکھیں یہاں پر water water جو آپ لوگ پانی پیتے ہیں تو اس پانی کا formula کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے بچی بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ water جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں اس پانی کا formula h2o ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر h2o تو h2o کیا کہلے گا molecules یا compound آپ خود بتائیں تو h2o دیکھیں یہاں پر دو الگ الگ item کا use کیا گیا ہے ایک hydrogen item اور ایک oxygen item تو جب دو الگ الگ طریقے کے item جب ایک ساتھ ملیں گے تو وہ کیا بنائیں گے compound بنائیں گے کیونکہ یہاں پر دو hydrogen item use ہوا ہے اور ایک آپ کا oxygen item use ہوا ہے تو سیدھے h2o ہو گیا تو h2o یہ کیا کہلے گا compound کہلے گا hcl hcl کیا ہوتا ہے hcl آپ کا acid ہے ڈھیک ہے acid کا نام ہے hydrochloric acid اس کو کہتے ہیں سب سے powerful سب سے hard acid آپ کا ہوتا ہے h2o4 h2o4 ہوتا ہے ڈھیک ہے h2o4 آپ کا سب سے hard acid ہوتا ہے تو یہ acid کا راجہ اس کو کہتے ہیں تو h2o4 ہو گیا یا hcl ہو گیا یہ سارے کیا ہیں آپ کے یہ سب compound آئیں گے کیوں کیونکہ دیکھیں hcl بھی ایک hydrogen item ہے اور ایک کیا ہے chlorine item ہے h2o4 میں بھی hydrogen ہے sulfur ہے اور oxygen ہے تو دو تین طریقے ایٹم جب ایک ساتھ مل رہے تو یہ کیا بنائیں گے compound بنائیں گے تو آپ سمجھ یہاں کہنا کہنا basic ڈیفرینس کیا ہے ایٹم molecules اور compound میں ایٹم مطلب single ایٹم ہوگا single سب سے smallest particles ہوگا کسی بھی چیز چاہے وہ آپ کا solid ہو یا liquid ہو یا gas ہو اس سب سے smallest particles ہو جب دو ایٹم ایک ساتھ ملیں گے تو یہ molecules بنا دیں گے جب دو یا تین الگ الگ طریقے ایک ساتھ ملیں گے تو یہ کیا بنا دیں گے compound بنا دیں گے compound کا بہت سار example ہے آپ کا carbon dioxide water HCL H2SO4 ammonia ammonia hydroxide بہت کچھ ہے مطلب ایٹم and molecules ہم ہر چیز بتا چکے ہیں آپ ہر چیز دیٹیل بھی میں دیکھ تو یہ ہی تھا ایٹم and molecules اور compound کا difference اس کے بعد ہم لوگ دیلٹن تھیوری آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہوں دیلٹن تھیوری انہوں نے پسٹولیٹ دیا تھا اس پسٹولیٹ میں تین پسٹولیٹ جو تھا غلط ہوا تھا وہ کون کون سے پسٹولیٹ غلط تھے تو ہم لوگ ستھ چکے تو دیلٹن نے اپنے تھیوری میں کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ matter can't be divided further matter کو آپ divide نہیں کر سکتے ہیں چکے انہوں نے کہا تھا کہ matter is made up of a teeny particles called atom کوئی بھی matter matter kia ہوتا matter 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 کس کو کہتے ہے کسی کو معلوم ہے اگر معلوم ہے تو please comment box میں آپ define explain کریں matter کیا ہوتا ہے matter دیکھئے اگر اس کو define کرنے ہو کہا جائے گا تو anything that occupy space anything that occupy space and has mass is called matter اس کو matter کہا جاتا ہے مطلب دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو کوئی بھی ایسی چیز اگر کہیں پر ہے تو وہ اگر کہیں کھوڑا سا بھی اگر space لے رہی ہے اگر تھوڑا سا بھی جگہ آگر لے رہی ہے اور اس کا تھوڑا سا بھی دیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا مطلب ایٹم کانٹ بھی دیوائیڈ فردر مطلب ایٹم اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو آپ دیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں بعد میں یہی تیوری جا کے غلط تابد ہوئی ایٹم کو دیوائیڈ کر دیا گیا تھا الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون کچھ سیم ہوگی سیم سائز ماس کریکٹر سب کچھ سیم ہوگا مطلب سیم ایلیمنٹ جو ہوں گے ان کے سیم ایلیمنٹ کے جو ایٹم ہوئے ان کا ایٹم نمبر ایٹم ایٹم سائز سب سیم ہوگی لیکن یہ بھی پروپرٹی جا کے غلط تابید ہوئی تھی ٹھیک ہے کب جب آئیسو ٹوپ کی کھو ہوئی تھی آئیسو ٹوپ سمجھ تے کیا ہوتا آئیسو ٹوپ ویسے ایلیمنٹ کو کہتے ہیں جن کا دیکھیں جیسے کاربن جانتے ہیں کاربن ایک ایلیمنٹ ہے کاربن ایٹم ہم لیتے ہیں تو اس کا ایٹومک نمبر کیا ہوتا نیچے ہم لوگ ایٹومک ماس لکھتے ہیں تو کاربن کا ایٹومک ماس بارہ ہوتا ہے اور اس کا ایٹومک نمبر چھے ہوتا ہے تو کاربن جب ہم لوگ جب سائنس سٹیش نے جب دیسکور کیا دیکھا کہ کاربن تین الگ الگ طریقے کے کاربن پائے جانے کاربن ایک کاربن جس کا ایٹومک نمبر چھے لیکن اس کا ایٹومک نمبر بھی چھے لیکن ایٹومک ماس تیرا آرہا اور ایک کاربن جس کا ایٹومک نمبر چھے لیکن ایٹومک ماس کتنا آرہا چودہ آرہا چیک ہے تو یہ جب یہ چیز فائنٹ کیا تو فائنٹ کرنے کے بعد تب ان کو لگا کہ دیلٹان نے جو تھیوری بتائی تھی یہ والی یہ تھیوری غلط بتائی تھی انہوں نے غلط تابیت ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ سیم ایلیمنٹ کے جو ایٹم ہوں گے ان کا سب کچھ سیم ہوگا لیکن یہاں تو الگ الگ آرہا ایلیمنٹ سیم ہے کاربن ہے کاربن ہے کاربن ایٹم ہے ایٹومک نمبر سیم ہے ایٹومک نمبر سیم ہے ایٹومک نمبر سیم ہے لیکن کیا ایٹومک ماس سیم ہے نہیں ہے ایک کا ایٹومک ماس بارہ ہے ایک کا ایٹومک ماس تیرہ ہے اور ایک کا ایٹومک ماس چودہ ہے تو یہ سیم نہیں ہے تو اسی لیے یہی والی پروپٹی ان کی کیا ہو گئی غلط ہو گئی انہوں نے کہا تھا سب کچھ سیم ہوگا ایٹومک نمبر ماس نمبر اس کا کیمیکل پروپٹی سب سیم ہوگا لیکن یہاں پر تو ماس سب کا الگ الگ آ رہا ہے تھی بارہ تیرہ اور چودہ یہ کاربن کی آئیسوٹوپ ہیں کاربن بارہ کاربن تیرہ اور کاربن چودہ اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کاربن چودہ کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے کہاں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ میں ہم جب اپلیکیشن آف آئیسوٹوپ پڑھائیں گے نا تب آپ کو بتائیں گے جو آرکیولوجیکل لوگ بہت اس کا یوز کرتے ہیں مطلب پرانے زمانے کے لئے جتنی بھی مرتیاں ہیں جتنے بھی چیز جو زمین کے اندر سے خود کے نکالے جاتے ہیں اس کا ایج پتا کرنا کی وہ کتنا سال پرانا ہے یہ ویڈی کے ایج کا ہے کی موڑے ایج کا ہے کس کال کا ہے اس کا ایج پتا کرنا کس سے ہوتا ہے یہ اسی کاربن فورٹین آئسوٹوپ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اس کو کہتے ہیں بعد میں آپ کو ایکسپلین کرے گے ہم ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا یہ کیا ہے یہ آئسوٹوپ ہے آئسوٹوپ کی جب کھوچ ہوئی تب یہ ایکسپلیمنٹ یہ والا جو پاسپلیٹ تھا ان کا غلط ثابت ہو گیا آئسوٹوپ کیا ہوتے ہیں تو آئسوٹوپ کیسے کہتے ہیں تو ویسے ایلیمنٹ سیم ٹائپس آف ایلیمنٹ یا سیم ٹائپس آف ایٹم جن کے ایٹومک نمبر سیم ہو لیکن ایٹومک ماس الگ الگ ہو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں آئسوٹوپ کہتے ہیں اس کو ڈیفائن کریں گے ایٹوم آف سیم ایلیمنٹ یہ اس کا ڈیفینیشن ہے یاد رکھیں کہا ایکسام میں ڈیریکٹ لکھنے کے لیے آتا ہے ڈیفائن کرنے کے لیے ڈیفائن آئسوٹوپ آتا ہے آئسو باہر آتا ہے آئسو ٹونس آتا ہے تو ہم آگے جا کے ڈیٹل میں آپ کو بتائیں گے یہ اس کا ڈیفینیشن ہے اسٹرکچر آف ایٹم کا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ چیز اس لیے بتائے کیونکہ یہ تھیوری ہم نے بتائے کہ یہ تھیوری غلط ثابت کیوں ہوئی تو اسی کے چلتے غلط ثابت ہوئی تھی کیونکہ جب اس کی کھوج ہو گئی تو ان کی یہ والی تھیوری غلط ثابت ہو گئی چیک ہے اب آگے دیکھیں تیسری تھیوری انہوں نے کیا کہا تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے تیسری تھیوری انہوں نے کہا تھا کہ ایٹم آف دیفرینٹ ڈیلیمنٹ ہے دیفرینٹ ماس کیمیکل پروپرٹی سب کچھ الگ الگ ہوگا مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ الگ الگ ایٹم کے جو ایٹومک نمبر ہیں ان کا ایٹومک ماس ہیں ان کی کیمیکل پروپرٹی سب الگ الگ ہوگی لیکن یہ بھی تھیوری غلط ہو گئی تھی کب جیسے انہوں نے کیا کہا تھا دیکھیں ان کے کہنے کا مطلب جیسے مان لیتے ہیں کہ ہم ایک کیلشیم ایٹم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہم نے کیا کیا کیلشیم لے لیا سی اے چاہے ایک imminent مان ED میری جیسے ایک لے لیا کیلشیم ہم لوگ کس طرح کیسے جنوڈ کرتے ہیں کیے سے ایک کیلشیم لے لیا اور ایک ہم لے لیتے ہیں آرگن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اے آر آرگن یہ ایلیمنٹ ہے سب ٹھیک ہے تو ایک کیلشیم ایک آرگن لے لیا انہوں نے کہا تھا یہ الگ الگ ایٹم ہے یہ کلشیم کے ایٹم ہے اور یہ کس کے آرگن کے ایٹم ہیں اے آر ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ الگ الگ ایٹمز جو ہوں گے الگ الگ الیمنٹ کے جو ایٹم ہو گئے ان کا سب کچھ الگ ہو گا ایٹومک نمبر ایٹومک ماس ان کی کیمیکل پروپرٹی سب کچھ الگ الگ ہو گی لیکن یہ بھی غلط تابعت ہو گیا کب جب آئیسو بار کی کھوج ہوئی آئیسو بار کیا ہوتا ہے آئیسو بار کیوں کہتے ہیں تو ویسے ایٹم ویسے ایٹم الگ الگ الیمنٹ کے ویسے ایٹم جن کا ایٹومک نمبر الگ الگ ہو جیسے کیلشیم کا ایٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے بیس ہوتا ہے اور ایرگن کا ایٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے اٹھارہ ہوتا ہے لیکن ان کا ایٹومک ماس سیم ہو کیلشیم کا ایٹومک ماس بھی چالیس ہوتا ہے ایرگن کا بھی ایٹومک ماس چالیس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے آئیسو بار کہیں گے آئیسو بار کیسے کہیں گے مطلب ویسے ایٹم ویسے دو الگ الگ ایٹم جن کا ایٹومک نمبر الگ الگ ہو لیکن ایٹومک ماس سیم ہو اس کو ہم لوگ آئیسو بار کہتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ نے آئیسو ٹوپ میں کیا پڑھا تھا بیسے ایٹم سیم ٹائپس اف ایٹم ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ سیم ٹائپس اف ایٹم جس کا ایٹومک نمبر سیم ہو لیکن ایٹومک ماس الگ الگ ہو وہ کیا ہوگا آئیسو ٹوپ لیکن اس میں کیا اس میں ایٹومیک نمبر الگ الگ ہو لیکن ایٹومیک ماس سیم ہو تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے آئیسو بار کہیں گے انہوں نے کہا تھا کہ دو ایٹومیک نمبر ہے آئیٹومیک ماس سب کچھ الگ الگ ہوگا لیکن یہاں پر سیم ہوگی ہےنا کیلشم کا بھی آئیٹومیک ماس چالیس آتا ہے آیلزگرن کا بھی آئیٹومیک ماس چالیس ہوتا ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا آئیٹومrobeCE نمبرれるہ ہے اٹھارہ ہے یہ بیس ہے تو اسی کو ہم لوگ آئیس دو بار کہتے ہیں اور جب آئیس دو بار کی خوش ہوئی تو یہ والی پروپرٹی بھی ان کی غلط ہو گئی سمجھ گیا گیا تو یہی ان کا ریکیپ کروانا چاہتے تھے ہم آپ کو یہ ریکیپ کہو گیا آپ کو بتا دیا ایٹم مولیکل کمپاؤنٹ کیا ہوتے ہیں ڈیلٹنز کی کیا ڈرو بیک تھا اب ہم لوگ آتے ہیں اسٹرکچور آف ایٹم میں مین ٹاپک میں آتے ہیں اسٹرکچور آف ایٹم کیا ہے دیکھ یہ ہوا کیا کہ جب ڈیلٹن نے ایٹم کے بارے میں بتا کے جب چلے گئے تو آگے جتنے بھی ویگیانی کہیں ان کے دماغ میں اندر کھلوالی مچی ہوئی تھی مطلب یہ مطلب کچھ سوچ رہے تھے کہ ایٹم کے بارے میں کہ ایٹم آخر دیکھتا کیسا ہے ایٹم جو ہے اندر سے دیکھنے میں کیسا ہے کیا ہے ایٹم کا آخر اسٹرکچر ہے کیا ایٹم دیکھنے میں کیسا لگتا اندر سے تو یہی جاندے کی اندروں کی بیچانی تھی ان کے اندر تو سارے سائنسٹریسٹ دھیرے تھیرے ایکسپیرمنٹ کرنا شروع کیا ہے ایٹم پر ایٹم کا موڈل لانا شروع کیا ایٹم کو دیکھنا شروع کیا ہے کہ اندر سے یہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے تو اسی میں سب سے پہلے ایک سائنسٹریسٹ ہیں the first such model was proposed by جے جے تھومپسن سب سے پہلی بار جو کسی نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا ایٹم کے سٹرکچر ایٹم کے موڈل کو define کرنے کے لیے وہ کون تھے جے جے تھومپسن تھے جے جے تھومپسن نے اپنے ایکسپیرمنٹ میں بتایا تھا ایکسپیرمنٹ کر کے انہوں نے یہ find کیا کہ ایٹم کا جو موڈل ہوتا ہے وہ موڈل دیکھنے میں ایٹم جو ہے وہ پلم پودنگ موڈل انہوں نے اپنا دیا تھا مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ انتہم پودنگ کے طرح دیکھتا ہے پودنگ پودنگ آپ لوگ کھائے ہوں گے پوڈنگ کیا ہوتا ہے ایک کیک کی طرح ہوتا ہے پوڈنگ بنتا ہے بہت لوگ کھائے ہوں گے آپ لوگ پہ پوڈنگ تو پوڈنگ کیا ہوتا ہے یا پھر مان لیجے آپ تربوز ہی لے لیجے تربوز لے لیجے یا پھر آپ یہی والا کیک کھائے ہوں گے فروٹ والا کیک فروٹ کیک لے لیجے تو انہوں نے کہا تھا جے جے ٹھومسن نے کہ جو ایٹم ہے وہ ایٹم ایک پوزیٹیف چارج کا اسفیر ہے اسفیر فوڈبال سمجھنے نہیں فوڈبال ہے اسفیر ہے پوزیٹیف چارج کا جس میں چاروں طرف پوزیٹیف چارج بھرے ہوئے ہیں اور اس کے بیچ بیچ میں کہیں 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 پہ الیکٹرون مطلب نیگیٹیف چارج جو ہے وہ اس کے بیچ بیچ پہ کہیں کہیں پر ہے ٹھیک ٹھیک انہوں نے اس کے واتر ملن کے طرح انہوں نے کہا تھا کہ واتر ملن کیا ہے واتر ملن کو جب بیچ دکھاٹیے گا ریڈ والا جو پارٹ آپ کو دکھائی دی رہا ہے والا یہ سب پوزیٹیف چارج ہیں اور بیچ بیچ یہ کہیں کہیں بھی کچھ بیچ کا پوزیٹیف چارج دی ہے ٹھیک ہے تو جس کا یہ آڏجنال مادل تھا اسٹرکچوں ہی اس کا پولما پولنگ مادل یہhin موڈل انہوں نے دیا تھا یہ ویڈل دکھ رہا ہے نا یہی موڈل انہوں نے دیا تھا اور اس کو کمپیر کیا تھا ان چیزوں سے ان دونوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ ایک اس طریقے سے گول سفیر ہے کہ اس کا پوزیٹیف چارج کا چارت رو پوزیٹیف چارج بھرا ہوا ہے اور نیگیٹیف چارج کہیں 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 پہ نیگیٹیف چارج ایم بیڈیڈ ہے مطلب اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اور اسی لیے ان کا یہ ان کا جو موڈل ہے کافی زیادہ فیمس ہوا تھا اس ٹائم میں ٹھیک ہے ان کے زمانے میں اور اس موڈل کو کیا کہہ تھا ہے سب سے بہت یہ خاص نام دیا گیا تھا جس کا نام تھا پلم پوڑنگ موڈل ٹھیک ہے یہ ایک سام بھی یہ بار بار یہ کوشن پوچھے جاتے ہیں ڈیفائن پلم پوڑنگ موڈل آف جی جے تھومسن ویٹھ ڈائیگرام این ایل سو رائٹ اٹس ڈرو بیک ٹھیک ہے یہ سارے کوشنز کا آپ کروائیں گے بھی آپ کو جب یہ چیپٹر ختم یہ والا ٹاپکس ختم ہوگا تو ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے اس کا جو ایٹومک موڈل his ایٹومک موڈل is compare to a پلم پوڑنگ موڈل ٹھیک ہے اور اسی لیے اس کو وارٹر ملن اور اس کے پوڑنگ سے compare کیا گیا تھا ان کے موڈل کو اسی لیے اس کا جو موڈل کا جو نام ہے وہ نام ہی رکھ دیا گیا the plum پوڑنگ موڈل of jj thompson ٹھیک ہے تو یہی ہے آپ کا پلم پوڑنگ موڈل of an item یہ ٹھیک ہے تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں item نے تو بتا دیا کہ item jj thompson نے تو بتا دیا کہ item کا جو structure وہ کیسا ہے انہوں نے اپنے postulate دو postulate انہوں نے دیا تھا اسی postulate میں انہوں نے item کے بارے میں define کیا پہلے تو یہ fear دے دیا کہ item اس طریقے کا نکھنے میں لگتا ہے ٹھیک اندر سے اور انہوں نے پہلی بات بتایا پہلا postulate انہوں نے کیا کہا ایٹم کا جو پہلا postulate وہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ an atom is a sphere of positive charge particles an atom is a sphere of positive charge particles چاہیں کہ where electrons are embedded in it atom جو ہے وہ ایک sphere گولہ ہے کس کا positive charge particles کا اور اس کے اندر electrons جہاں وہ چاروں طرف پہلے ہوئے ہیں ٹھیک پہلی بات انہوں نے پہلا postulate تو انہوں نے یہ کہہ دیا پہلا postulate کیا تھا انہوں کا میرے ساتھ repeat کیجئے دیکھیں آپ یہی پر آپ کو یاد کروانا چاہتے ہیں پڑھانے کے ساتھ آپ کو یاد بھی کروانا چاہتے ہیں یہی پر چاہتے ہیں کہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ atom is a sphere of positive charge particles atom is a sphere of positive charge particles in which electrons are embedded in it جہاں پر electron کیا ہے embedded ہے مطلب اس کے اندر ہیں in which electrons are embedded embedded in it ٹھیک اور دوسرا postulate انہوں نے کیا دیا تھا second postulate انہوں نے کہا تھا کافی آسان postulate انہوں نے کہا تھا کہ the negative and positive charge particles are equal in magnitude ٹھیک ہے the negative and positive charge particles present inside an atom are equal in magnitude انہوں نے کہا تھا کہ atom کے اندر جو positive or negative charge جو ہیں وہ ان کی سنگ کیا برابر ہے مطلب وہ equal in magnitude ہیں مطلب برابر برابر نمبر میں وہ ہوں گے atom کے اندر جب بھی electron اور proton ہوں گے positive charge اور negative charge ہوں گے تو وہ کیا ہوگے equal in number ہوں گے اگر دس proton ہے تو دس electron ہی ہوگا اور اگر پانچ proton ہے تو پانچ electron ہوگا ان کا second postulate یہ کہتا ہے اور اس لیے انہوں ہی کہا تھا کہ and therefore an atom ایسے hole electrically neutral atom جو ہے وہ electrically neutral کیوں ہوتا ہے کیوں neutral ہوتا ہے atom کیونکہ اس کے اندر electron اور proton کی سنگھیہ برابر ہوتی ہے یہ second postulate میں انہوں نے ہی کہا تھا سمجھ میں آگیا تو جی جی thompson کا جو model تھا ان کا postulate تھا وہ سمجھ میں آگیا اور یاد بھی ہو گیا ہوگا چلی ایک بار recap کرتے ہیں repeat کرتے ہیں پہلا postulate کیا تھا کہ atom is a sphere of positive charge particles in which electrons are embedded in it دوسرا postulate کیا تھا کہ the negative and positive charge particles inside an atom are equal in magnitude the negative and positive charge particles inside an atom are equal in magnitude and so an atom are electrically neutral and so atoms are electrically neutral ٹھیک ہے تو آپ کے exam میں ڈائریکٹ یہ کوششن ہاتا ہے کہ define plump pudding model of with a diagram and write its drawback تو جب بھی آپ کو یہ لکھنے کو آئے گا تو آپ plump pudding model میں جو لکھ کیا لکھے گا تو کچھ نہیں کرنا یہ ڈائیگرام بنا دینا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں postulate کو آپ کو چپچا پانک بند کر کے لکھ دینا آپ کو پورا پوری نمبر ملے گا اور اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد تب نیچے اس کا کیا کہیں گے drawback لکھیں لکھ دیجئے گا ہم drawback آپ کو بتائیں گے last میں بتائیں گے آپ کو اس کا drawback کیا تھا سمجھ میں آگیا تو اے thompson's کا model سمجھ میں آگیا plump pudding model کیا تھا پہلا اور دوسرا postulate دونوں سمجھ میں آگیا چلیے اب ہم لوگاں آکے بڑھتے ہیں زارہ لیٹ نہیں چلیے اگلے topic میں آتے ہیں اب یہ کیا دیکھیں یہ جو کیے تھے جو جو تھے وہ دو چیز دیئے تھے اور اسی experiment کی مددتی انہوں نے electron کی کھوچ کی تھی electron کے بارے میں اب آئیے cathode ray experiment جاتے ہیں تھوڑا سا time لگے گا لیکن اس کو اچھ سے سمجھئے گا cathode ray experiment کیا تھا یہ لکھنے کے لیے نہیں آتا ہے لیکن سمجھنا آپ ضروری ہے دیکھیں یہ اس طریقے کا یہ پورا tube تھا انہوں نے کیا کیا تھا دیکھیں ایک discharge tube انہوں نے لے لیا ایک چھوٹا سا tube وہ discharge tube تھا اس tube میں انہوں نے کیا کیا کہ دونوں طرف ایک electrode لگا دیا metal plate لگا دیا جس میں سے یہ کیا تھا ایک cathode تھا اور ایک طرف anode تھا ایک طرف cathode تھا اور ایک طرف آپ کا anode تھا cathode آپ کو معلوم ہے کہ cathode negative charge ہوتے ہیں اور anode کیا ہوتے ہیں positively charge ہوتے ہیں ٹھیک ہے positive body ہوتا ہے positive metal body ہوتا ہے یہ negative ہوتے ہیں cathode انہوں نے کیا کیا ہے کہ tube کے دونوں طرف ایک cathode اور ایک anode لگا دیا اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ایک چھید کر کے ویکم پمپ لگا دیا ویکم پائپ لگا کر کے اندر کی جتنی بھی ہوا تھی ائر پارٹیکل تھے ان سارے ائر پارٹیکلز کو باہر نکال دیا ویکم کر دیا مطلب ایک طریقے سے team کو پورا پوری ویکم کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کے pressure کو کافی کم کر دیا بہت 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 کم کر دیا اس کے pressure کو اور اس low pressure میں انہوں نے کیا کیا کافی high voltage سپلائی کیا یہاں سے ٹھیک ہے کافی لگ بگ یہ کہ ہزار دو ہزار وولٹ کا current یہاں سے electric current یہاں سے سپلائی کیا تو جیسے ہی انہوں نے electric current سپلائی کیا نا تو انہوں نے کیا دکھا کہ یہاں سے cathode کوئی ray of light کوئی rays جو ہے وہ جا رہی ہے anode کی طرف یہ جو ray آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ وہاں پر rays دکھائی نہیں دے رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ cathode سے rays anode کی طرف جا رہی ہے تو انہوں نے یہاں پر anode کی طرف اور cathode دونوں طرف انہوں نے کیا کہ fluorescence لگائیتا ہے ایک مطلب چپ کیلے کہاتا ہے کہ element کچھ obje material ہوتے ہیں fluorescence یہ کیا ہوتے ہیں کہ جب ان کو یہ اوپر جب light پڑھتی ہے تو یہ چمکنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا تھا یہ دونوں طرف fluorescence لگا دیا تو جیسے ہی cathode سے ray of light چل کے anode کی طرف آئی تو یہ اپنے آپ green color کا جو fluorescence ہے وہ glow کرنے لگا چمکنے لگا ہر ایک color کا تو اسی سے انہوں نے conclusion نکالا یہ بتایا کہ جو یہاں cathode سے کوئی ray of light آ رہی ہے اور anode کی طرف جا رہی ہے اسی سے یہ conclusion نکلا تو اب سمجھنا ہے کہ انہوں نے جب current یہاں سے پاس کر رہا ہے تو current پاس کرنے کے بعد کیا دکھا کہ cathode سے کوئی ray of light آ رہی ہے اور anode کی طرف چا رہی ہے اب انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں اگلا کام کیا کیا اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سپتلہ سے یہ جو پیڈل ویل دکھائی دے رہا اس کو پیڈل ویل کہتے ہیں اگدم چھوٹا اگدم چھوٹا چرکھی ٹیپ کا پنکھی ٹیپ کا جو تھا جیسے آپ نہیں دیکھتے ہیں پندرہ اگس چشبی جنوری کو جو گھرنی والا جھنڈا آتا ہے تو اس کو پھوکنے پر وہ ہلکی سی بھی ہوا چلتی ہے تو وہ چلنے لگتا ہے گھومنے لگتا ہے چھوٹا سا اگدم گھرنی ٹیپ کا یہاں پر پنکھی پیڈل ویل یہاں پر لگا دیئے اس کے راستے میں کس کے cathode ray کے راستے میں cathode جس راستے سے ادھر سے ادھر جا رہا تھا تو یہ اپنے آپ گھومنا شروع کر دیا تو گھومنا شروع کر دیا تو اسی پیڈل ویل انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے cathode ray جو گزر رہی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ پارٹیکلز ہیں جو پارٹیکلز بار بار اس پیڈل ویل سے ٹکرا رہے ہیں اور ٹکرانے کے چلتے یہ پیڈل ویل گھومنے لگا موف کرنے لگا ٹھیک ہے اور یہاں پیڈل ویل انہوں نے رکھ دیا تھا تو پیڈل ویل رکھنے سے یہ cathode ray پاس نہیں کر پا رہی تھی ٹھیک ہے یہاں سے بلوک ہو گئی تھی کیونکہ جو پیڈل ویل تھا وہ تو اپک اوبجیکت تھا اپک اوبجیکت لائٹ کو پاس ہونے نہیں دے گا اپک اوبجیکت ہتی یہ بلوک کر دیا تھا تو اسی کے چلتی یہ کیسے پتہ چلا کی لائٹ پاس نہیں ہو پا رہی جب پیڈل ویل رکھتی ہے تو پیڈل ویل جب یہاں رکھے تو ان کا shadow اس کے پیچھے بننے لگا یہاں دیکھیں پیڈل ویل لگا یہ شیڈو سے پتہ لگا کہ کی جو پیڈل ویل ویل جو لائٹ ہے اس سے پاس نہیں ہو پا رہی جیسے چلتی ہے اس کا شیڈو بن رہا ڈیسے چلتے ہیں Sergei quinho ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ بھی light پڑتی ہے تو جس کا shadow پیچھے بنتا ہے تو اسی سے انہوں نے اردازہ لگایا کہ جو cathode رہے ہیں وہ travel کر رہی ہے zik zik مشرر میں نہیں ہے وہ straight line میں travel کر رہی ہے straight path میں move کر رہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے تین کام کیا پہلا انہوں نے تو پہلے یہ کام کیا کہ پیڈلھویل لگا دیا پیڈلویل لگا کر کے انہوں نے کیا کیا کہ پیڈلویل جب لگایا تو پیڈلویل گھومنے لگا گھومنے اسمیں لگا تو اس سے یہ analyst لگا ہے کہ لائٹ کے اندر کچھ نے کچھ پارٹیکلس ہیں چاکا اے والی یہ پارٹیکلس بار بار اس سے ٹکرہ رہے ہیں ٹکرہ رہے ہیں کہ چلتے کیا اور ہے کہ پارٹیکلس یہ پیڑھل مرنے لگ رہا ہے تو اس سے کنکلوزن کیا نکلا کنکلوزن یہ نکلا پہلا کہ cathوریidden have particles in nature مطلب ketョ Prab foram particles in nature مطلب ان کا nature کیسے ہیں پارٹیکلس مطلب اسے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں اور اسی پارٹیکلز نیچر کی چلتی اس کا نام کیا پڑھا کیٹھوڈ کا الیکٹرون بعد بھی اس کا کیٹھوڈی کا نام الیکٹرون پڑھا ٹھیک ہے اب آگے بتائیں گے تو پہلا تو یہ پیڈل ویل سے آپ کو سمجھ بھی آگیا کہ کیا پیڈل ویل سے کیا کٹلوزن نکلا کہ یہ کیٹھوڈ ریزار پارٹیکل تھی نیچر دوسرا جب کیٹھوڈ یہاں پر پیڈل ویل کا جب شیڈو یہاں بننے لگا یہ شیڈو سے انہوں نے کیا کٹلوزن نکالا کہ کیٹھوڈ ریز ٹریویل انہیں سٹریٹ لائن ٹھیک ہے اور تیسرا کیا کب کیا تیسرا انہوں نے کیا کیا کہ پیڈل ویل ہٹا کیا اب یہاں پر دونوں طرف میگنیٹ رکھ دیا میگنیٹ کا ایک پوزیٹیو پول ایک نیگیٹیو پول یہاں پر رکھ کر کے دونوں طرف اور ایک مینگنیٹک فیلڈ پروڈیوز کیا ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں گا جب کوئی پوزیٹیو پول اور نیگیٹیو پول ٹھیک ہے مطلب نورتھ پول کو جب میں دو میگنیٹ کو جب ایک ساتھ آپ سامنے سامنے رکھتے ہیں نا تو ان کے بیچ مینگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہونے لگتا ہے اور اس مینگنیٹک فیلڈ کے یوز کر کے جب الیکٹرک کرنٹ پروڈیوز ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ ایمار الیکٹرومیگنیٹک ریڈیوز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہم لوگ ٹیٹ کلاس میں اس کے بارے بھی ڈیٹیلیں پڑھیں گے تو یہاں کیا ہوا کہ جب دو میگنیٹ رکھا نا تو ان کے بیچ مینگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہو گیا تو جیسے ہی مینگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوا نا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جو کیٹھوڈ نے سیدھی جا رہی تھی وہ کیٹھوڈ نے اچھانک بیٹ کر گئی اور بھی بیٹ کدھر کی پوڈیٹیف پول کی طرف اینوڈ کی طرف مطلب یہ پلس کی طرف بیٹ کر گئی موف کر گئی تو جیسے ہی یہ بیٹ کی کر گئی پلس کی طرف جیسے ہی بیٹ کی پوڈیٹیف پول کی طرف تو انہوں نے ترنت یہ بات سوچھی یہ انتاظہ لگا ہے کنکلوسن دیا کہ جو کیٹھوڈ نے ہے اس کیٹھوڈ سے کہا در جو پارٹیکل تو وہ پارٹیکل نیگیٹیوی چارج پارٹیکل تھے جیسے ہی کیٹھوڈ نے سیرے سیرے جا رہی تھی لیکن جیسے ہی اس کے بیچ مینگنیٹک فل پروڈیس کیا گیا مینگنیٹ رکھا گیا ایک پوڈیٹیو ایک نیگیٹیو تو اچانک سے کیٹھوڈ نے پوڈیٹیو کی طرف بیٹ کر گئی تو اب کو ظاہر تی بات ہے کہ پوڈیٹیو کی طرف وہی بیٹ کرے گا جو نیگیٹیو نہیں چارج ہوگا کیونکہ نیگیٹیو پوڈیٹیو کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اپوزیٹ چارج اٹریکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے طرف اور سیب چارج ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ جو پارٹیکل سے وہ پارٹیکل کوئی کس چارج کے ہیں تو نیگٹیبلی چارج پارٹیکل سے تو اب ایکسپریمیٹ سمجھ بھی آگیا ہے یہی کٹھوڈ ایکسپریمیٹ کیا گیا تھا ڈسچارج ٹیوب ایکسپریمیٹ اس کو کہتے ہیں اس کو پورا آپ کو سمجھا دیا اب اس کو لائمیج میں پڑھ لیجئے کیا کیا لکھا ہوئے دیکھئے جے جے تھوپسر ڈسکاورڈ ڈسکاورڈ ڈائٹ ڈیر آر ای سمال پارٹیکل پریسن ڈیڈا ایٹم ڈیٹ ایٹم ایٹم is ڈیویڈیبل انہوں نے اپنے ایکسپریمیٹ سے ڈسکرور کر دیا کہ ایٹم جو ہوتے وہ ایٹم جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے اس کے ادھر کوئی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہے اور اس کو ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے اس ڈیسٹارٹیو میں کیا ڈالا تھا گیس ڈالا تھا کچھ ایسپیشل ٹائپس آف گیس ڈال کر کے اور وہ ایکسپیریمیٹ کر رہے تھے تو دیکھیں یہاں کیا ہے پہل سب سے پہلے تھے انہوں نے ایک ڈیسٹارٹیو لیا جس کا لیت کتنا تھا پدرہ سیٹی میٹر لیتا تھا اور 30 میٹر اس کا ڈیوائیٹر چھوڑا تھا اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس کے سارے پارٹیکلز کو نکال کے اور اس میں لپیشل کیا ہے کافی لپیشل میں کچھ گیس ڈالے کچھ الگ الگ طریقے کی گیس پہلے ایک گیس ڈالے پھر ایکسپیریمیٹ کرنے کے پھر دوسرا گیس ڈالے پھر تیسرا گیس ڈالے ایکسپیریمیٹ کیا تھا ٹھیک ہے ایک گیس پر جب گیس انہوں نے ڈالا ڈالنے کے بعد پھر کیا کیا ہے the tube is connected with the backup backup of time correct add 2 metal electrode लगाए गए थे ٹीक है उतकी दोनों तुरफ जिसका नाम था आपका kathode और anode चिक है low pressure was created inside a tube tube के अदर काफी low pressure create किया गया और उसके बाद high voltage दिया गया उस tube में घिक है जैसे ही high voltage दिया गया الیکٹروڈ پہ تو دیکھا کیا گیا کہ جیسے ہی ہائی والٹیج دیا گیا نا تو ہائی والٹیج کے چلتے ہیں دیکھا کیا کہ یہاں ایڈوڈ پر اچارک سے ہارا کلر کا گروہ ہونے لگا جیسے ہی ہاری کلر کا گروہ ہونے لگا تو اطورت انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ری آف لائٹ یہاں سے چل کے آ رہی ہے اور ایڈوڈ پر پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے کیا لگا تھا فلوریسوس لگا تھا اور کیونکہ اس کے اوپر جب بھی کوئی ری آف لائٹ ہے کوئی بھی ریز پڑھے گی نہیں تو وہ گلو کرنے لگتا تو اسی سے انہوں نے اندازہ لگا ہے کہ یہاں سے کوئی ریز چل کے آ رہی ہے ٹھیک ہے the greenish glow and anode was produced due to the emission of the streams of rays from the cathode یہ greenish glow کیوں ہو رہا تھا کیوں چپک رہا تھا کیونکہ کیا ہو رہا تھا کیا کیا ہوا رہا تھا کہ ایڈوڈ سے ایڈوڈ ریز کا نام کیا دیا گیا cathode ریز دیا گیا cathode ریز will emit with blue glow blue color کی glow سے وہ ایڈوڈ ہو رہی تھی بات بھی یہ اور experiment کر کے انہوں نے دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ جو cathode ریز تھی وہ کس color کی تھی blue color کی ٹھیک ہے چلے آگے آئیے اگلہ کیا تھا ان کا when jj thopson placed ٹھیک ہے when jj thopson placed a light pedal wheel inside the tube جب انہوں نے light pedal wheel رکھا تو پیڈل wheel رکھا تو وہ گول گول ناشنے لگا ناشنے لگا ہے کہ جو یہ cathode ریز کے اندر کیا ہے چارج پارٹیکل سے جو بار بار وہ پارٹیکلز بار بار اس سے جا کے ٹکرا رہے ٹکرا دیں کہ چلتے وہ پیڈل wheel خونے لگ رہا ٹھیک ہے in the parts of the cathode ray the wheel started rotating this led him to conclude that cathode rays are particles in nature اس سے یہ کیا پتہ چلا کہ cathode ray کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے پارٹیکل سے جو بار بار اس سے ٹکرا رہے جس کے چلتے یہ پیڈل wheel ناشنے لگ رہا ٹھیک ہے اب آئیے اب کیا تھا which is this option applied an electric field جب ان کے بیچ electric field apply کیے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جو cathode ray سیدھے parallel جا رہی تھی وہ ڈیفلیٹ کر کے کیدھر anode کی طرف مطلب positive plate کی طرف positive magnet کی طرف ڈیفلیٹ کر گئی اس سے کیا پتہ چلا کیا کچھ لگا دیکھلا this observation led to conclude that cathode rays are negatively charged cathode ray کیا ہوتے ہیں ڈیفلی charge particles ہیں ٹھیک ہے چلی اگلا دیکھے cathode rays shadow of solid object دیکھیں یہاں پر چاہو گا کہ جب paddle wheel رکھا تو paddle wheel shadow پیچھے بند لگا پیچھے بند لگا تو پیچھے بند لگا تھی اس سے کیا پتہ چلا کی cathode ray straight line travel کر رہی ہے ٹھیک ہے اس سے یہ اس کا نکل کے آیا ہے اندوسرا کیا تھا کہ the causes rotation of light field پیچھے جنے پاتھ ہے تو ڈیہائیوے پارٹیکلز یہ تو ہم بتائی دیئے کی پیڈل ویل گھول گھول خوب دے لگا تو اس کا مطلب ہے یہ cathode ray's are particles in nature چیک؟ اب آگیا یہ when the above experiment was conducted with different gases دیکھیں ہوا کیا انہوں نے ایک gases کو اس ٹیوب میں ڈال کر کے یہ experiment کیا تھا تو ڈیجے تھوپ سرد کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ پارٹیکل یہ جو گیس اس کے اندر ڈالے ہیں شاید یہ جیتے نہ بھی چیز دیکھنے کو مل رہا ہے جو دیکھنے کو مل رہا وہ ہو سکتا ہے کہ اس گیس کے ایٹم کے ساتھ ہی ہو اور کی گیس کے ساتھ نہیں ہو تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا confusion دور کرنے کے لیے گیس کو change کرنا شروع کیا الگ الگ گیس کو اس میں ڈال کے اور experiment کرنا شروع کیا تو جب یہ الگ الگ gases کو ڈال کے جب experiment کیے تب کیا دیکھیں کہ سارے کے ساتھ جو conclusion آ رہا تھا تو وہ سیم آ رہا تھا ٹھیک ہے experiment was conducted with different gases same observation we are made مطلب ایک ہی جیسا observation جو پہلے والے گیس میں ملا تھا وہی observation ان کو مل رہا تھا سیم چیز تو جب same observation ملا نا تو اسی کے بعد جے جے تھوپسن نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایسے particles مطلب ہر ایسے matter یا object چاہے وہ gas ہو یا solid ہو یا liquid ہو ہر میں ہر element کے atoms میں کچھ نہ کچھ ایسے particles ہیں چاہے جو negatively charge ہے اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ straight line میں وہ travel کرتے ہیں اور وہ negative سے positive کی طرف جا رہے ہیں تو اسی کو دھیار میں رکھتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہر matter میں ہر object میں کے atoms میں ایک particles ہے جس particles انہوں نے کیا رکھا تھا cathode رکھا تھا یہ cathode سے بتایا تھا اور اس cathode سے کیا بتایا تھا electron بتایا ٹھیک ہے مطلب الگ الگ gases کا use کر کے تب جا کے انہوں نے final conclusion نکال کے اس particles کا نام electron رکھا ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی gas کے ساتھ experiment کیا کردے کے بعد انہوں نے direct کیا کیا کہ بتا دیا کہ ہر matter یا ہر object میں ہر atom میں ایک particles چھپا وہاں اس کے اندر جس کا نام electron ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں وہ کئی الگ الگ gases کے ساتھ experiment کیا کردے کے بعد جب سب دکھا کہ سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تب انہوں نے بتایا کی ہر atom کے اندر ایک ایسے particle تھے جو negatively charge ہوتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا electron رکھ دیا سمجھ جائے کیا کوئی دکت دس جے جے تھوپسن experiment and discovery of electron یہ proof کر دیا that atom is divisible atom کو divide کیا جا سکتا ہے and is made up of the atomic some atomic particles اور وہ ایٹمز کس سے بنے سب ایٹمک پارٹیکل سے ملے مل کر بنے ٹھیک ہے تو یہ سارا experiment سمجھ جائے آپ کو یہ سارے کیا تھے experiment تھے اور experiment کرنے کے بعد یہ ایکسپریمنٹ نہیں آتا ہے یہ آپ کو خالی experiment سمجھنا ہے بس یہ پوچھتا ہے exam میں electron کی خوش کس نے کی تھی proton کی خوش کس نے کی تھی اور ڈوکلیس اور ڈیوٹرون کی کھوچ کس نے کیا تھا ٹھیک ہے ہاں cathodary کی property آ سکتی ہے لکھنے کے لئے right properties of cathodary وہ property آپ کو کوشن بھی کروائے گے تو اس کوشن بھی بتائے گے کیا کیا property لکھتا ہے لیکن اتنا بڑا بڑا آپ کو اتنا چیز نہیں لکھتا ہے یہ آپ سمجھانے کے لئے سارا چیز آپ کو دیئے آپ پڑھ کر اس کو سمجھیں ہر ایک ایک چیز کو آپ دے conclusion observation لکھ کر لکھ کر کے اس کا conclusion نکالا کیا observe کیا گیا اس کا conclusion کیا ہے لیکن ایک ساب بھی آپ اس کو پورا نہیں لکھیں کہاں پر دائیں کیا لکھنا ہے چلیے یہی تھے آپ کی جے جے توپسن یہ آپ کی جے جے توپسن ہے ان کو Nobel Prize ہی مل چکا ہے ٹھیک ہے ان کو Nobel Prize ملا تھا آپ کو انیس سوچھے میں الیکٹرون کی خوچ کرنے کے لئے ان کو Nobel Prize ملا تھا ان کا limitation کیا تھا ان کا drawback کیا تھا ان کا drawback یہی تھا کہ انہوں نے الیکٹرون کی stability کو explain نہیں کیا تھا he does not explain the stability of an atom atom کی stability کو explain نہیں کیا تھا مطلب وہ یہ نہیں سمجھا پائے تھے کہ کسی بھی atom میں جو آپ نے بتایا تھا کہ چاروں طرف positive charge بھرے ہوئے ہیں اور negative charge اس کے اندر اندر کہیں کہیں پر negative charge ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے explain نہیں کر پائے تھا کہ یہ جو positive charge کسی ایٹم میں اتنا close کیسے رہ سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے اگر opposite charge کبھی آپ الگ الگ رہ پائیں گے جہاں بھی اتنا نزدیک 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 جو نزدیک یہ بلک ملے گا مل کر کے ایک دوسرے کو نیٹرل کر لے گا یہ پلس پینس ایک دوسرے کے ساتھ چپنگ جائے گا یہ پلس پینس ایک دوسرے کے ساتھ چپنگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہی چیز کو انہوں نے ایکسپلین نہیں کر پایا تو صحیح سے یہی ان کا ڈروبیک تھا تو اگر آپ کو ڈروبیک لکھنے کو آئے گا تو کیا لکھنے گا کی پلپ پوڑنگ موڈل اپ جے جے تھوپسن دس نوٹ ایکسپلین دا ایسٹیبلیٹی آف ایٹم that is how electron and proton are we are arranged in atoms so close to each other ٹھیک ہے پیچھے کوششت میں ہم آپ کو دیں گے بتائیں گے کی ڈروبیک آپ کو کیسے لکھتا ہے ٹھیک ہے سارے کوششت سے یہاں تک سمجھ بھی آگیا آپ کو ان کا چہرہ بھی آپ نے دکھ لیا جے جے تھوپسن دکھتے بھی کیسے لکھتے لگتے تھے ٹھیک ہے چلی آگے آئیے یہ آپ کی کوششت ایکسپ میں ڈائریکٹ پوچھے جاتے ہیں پہلا رائیٹ بلپ پوڑنگ موڈل آف جے جے تھوپسن ویٹھ ڈائیگرام ٹھیک ہے ڈائیگرام کے ساتھ بتائیے اور ساتھ ساتھ آپ کو کہتا ہے کہ اس کا ڈروبیک بتائیے یہ تین نمبر کے کوششن ایکسام میں آتے ہیں لاغ کوششن میں ٹھیک ہے تو جب ایسا کوششن آئے گا تو اس کا ایٹم پر کیا کرنا ہے کچھ رہی سی رہی سی رہی اس کا یہ ڈائیگرام بنائیے اور یاد رکھئے گا کہ اس ڈائیگرام میں جب آپ پلس اور وائنس دیجئے گا تو ایکوال ان نمبر دیجئے گا مطلب جتنا پلس سائن بنائیے اتنا وائنس بھی بنائیے گا ٹھیک ہے اگر دس پلس بنائیے تو دس وائنس کی کیونکہ ابھی آپ اس کے پاسٹولیٹ پر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایٹم میں جو الیکٹرون اور پروٹر ہیں دونوں کا میکنیچیوڈ برابر مطلب دونوں ایکوال نمبر میں ہو گیا تو دونوں کو برابر برابر بنانا چاہیے ٹھیک ہے تو چلیتے ہی اس کو آپ کو لکھنا کیا ہے تو پہلا لکھنا ہے کہ ایک پاسٹولیٹ اونک کیا تھا کہ ایٹم ایٹم ایز سفیر آف پوزیٹیف چارج پارٹیکل تھی جس کے اندر Lastly is which electrons are embedded in it جس میں electrons کیا ہے چار طرف ہے بھرے بے پہلا دوسرا پاسٹولیٹ کیا تھا the positive and negative charge particles are equal in magnitude مطلب positive and negative charge particles جو اس کے اندر ہوئے وہ برابر برابر ہوگے equal in the magnitude हوتے ہوگے اور اسی لیے تو ایٹم سارا electrically neutral اور اسی لیے اس کے یہ جو اٹم ہے وہ اٹم کیا ہوگا ہے electrically neutral ہوگا جب الاحتراب اور پروٹان برابر ہوگا اٹم کیا ہوگا جب اٹم برابر ہوتے ہیں اگر اٹم برابر جانا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا positive آئن بن جائے گا مطلب یہ آئن بن جائے گا positive charge اگر الیکٹرون جانا ہوگا تو نگیٹیو چارج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہی چیز ہے تو دوسرا پاسکلیٹ کہتا ہے that positive and negative charge particles are equal in magnitude ٹھیک ہے and so وہ ایٹم سار الیکٹری کالی نیوٹرل ٹھیک ہے چلی یہ آپ کا کیا تھا پاسٹلیٹ تھا کس کا تھوپسٹس کا ایٹومک موڈل کا پلپ گوڑک موڈل کا تو یہ پاسٹلیٹ آپ لکھ لیجئے گا لکھنے کا مطلب جا کے ڈرو بیک لکھے گا ڈرو بیک کیا تھا ڈرو بیک بھئی آپ کو بتا چکے تھوپسٹس موڈل دس نورٹ ایکسپلین دا اسٹیبلیٹی آف ایٹم تھوپسٹس موڈل جو وہ اسٹیبلیٹی آف ایٹم کو اسٹیبلیٹی کو اسٹیبلیٹی کو اسٹیبلیٹ نہیں کر پائے تھیں ڈیٹیز کیا اسٹیبلیٹی ڈیٹیز How electron & Proton جا اپر جو elektron & Proton آپ کو دیکھ رہے ہیں How electron & Proton we are so close to each other مطلب ایک دوسری کے دزدیک الیٹرون پرون آخر اتنا دزدیک رہے کیسے سکتا ہے بھائی دو پوزیٹیو چارج کبھی ای ایک دوسرے کے اتنا دزدیک الگ الگ رہ پائیں گے کبھی نہیں رہ پائے گے جیسے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر ایک ساتھ اگر رہا ہے تو وہ کبھی چھپ چاپ اگر ایک ساتھ اگر رہے گے تو کبھی چھپ چاپ رہے گے طورت اس دونوں کے بیچ باشی شروع ہو جائے گی تو اسی طریقے سے اپوزیٹ چارج اٹریکٹ ہو جائیں گے تو سیم اس پر بھی بھئی کیس ہے تو اپوزیٹ چارج کیا ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے اٹریکٹ ہو کے کیا کریں گے یا ایٹم سیٹ کو جہ ورہیکٹ ہ گے یوٹرل ہو جائے گا تو پھر اٹریکٹ رہے گا کان سے اٹریکٹ ہی نہیں رہے پائے گا تو یہی چیز کو اس لیندہ نہیں کر پائن میرے cra alternate آپ کو دلتIf اب میں بستان پورا لکھ دیur ہے یہ جو آپ کو لکھ کے لکھایا ہو یا سارے چیز آپ کو دلکھ دیرے چند کہا آپ یاد کرنا ہے اس کو دلتا جاغم متی جا کلا دی لکھ دی رہا تطور کو دلتا اس لاتھی ہزاری چیز کو لکھ لیں چلیٹ کر لیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ چیز ایک سام کے لئے یاد کر کے جانا ہے کہ ایک دب ہنڈیٹ پرسٹ کہہ رہے کہ آپ کو یہ چیز ایک سام میں دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا یہ والا کوشن چلی یہ ایک کوشن اس ٹھیک ہے اس ٹاپک سے آپ کو یہ کوشن یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور دوسرا کوشن آپ کو ملے گا یہ والا دو کوشن اس ٹاپک سے آئے گا دوسرا کیا ہے property of cathode ray لکھنے کو آئے گا write the properties of cathode ray cathode ray کچھ property بتا ہے تو اس کی چار پاس کچھ property آئیے دیکھا جائے پہلی property کیا ہے کہ cathode ray's are negatively charged particles cathode ray کیا ہے negatively charged particles کیسے یہ کنکلوز کیسے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ negatively charged particles ہے جب magnetic field produced کیا گیا دیکھیں جب دونوں طرف اس ٹیوب کے دونوں طرف ہم لوگ نے magnet رکھے دیکھا تھا تو دیکھا کہا کہ cathode ray جو سیدھے جارہی تھی وہ کدر میٹھ ہو گئی positive plate کے طرف جو اسے لیے انہوں نے کیا کہا کہ cathode ray's are negatively charged particles اگلی property کیا ہے کہ cathode ray's are particles in nature cathode ray's بھی کیسے ہیں particles ہیں مطلب وہ کیا ہے cathode ray actually ہے کیا تو وہ چھوٹے 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 particles کے بہشار ہے مطلب دھیر سارے particles ہیں گروپنگ میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی کا نام cathode ray دیا گیا تھا دیکھیں تو cathode ray's actually ہے کیا تو یہ Particle's in nature ٹھیک تیسرا cathode ray's travels in a straight path cathode ray جو ہوں گے وہ کہا کیسے ٹیوزے ٹی راتے میں ٹیوزے ٹی ٹی کیسے پتہ چلا تھا جب شیدو بنا سکتے ہیں پتہ کہ تجھو پیچھے بنا نیز سے نیزے ٹیلوبے سے اس روزے ٹیوزے ٹی ریناس میں ٹی روزے ٹی جیسے ٹی روزے ٹی روزے ٹی روزے ٹی ریناس کو چل رہا ہے جو اگلا کیا جاتوڈ ریس ٹریمیلی لسک نپطی کیمکہ وہ kurz اگلا کیا چینائے میں مگنیٹک پروپٹی کیونکہ وہ مگنیٹ بھی تھے تو اس کے ادر مگنیٹ کے طرف میٹھ کر گیا تھے تو اس کا مطلب ہی کہ اس کے اندر پروپٹی ہوگی exper regulateenzائے مگنیٹک پروپٹی اگل کے تقریبی آپù عمل ایپ شکل من موفینت میں ہے تو اس کے اندر کائنیٹک نپ موفیقت بن موفگری رہا تو اس کے ادر کائنیٹک energy obvious ہے کہ ہوگی ٹھیک ہے اور اگلا کیا ہے cathode ray کو ہی انہوں نے کیا نام دیا تھا electron نام دیا تھا ٹھیک ہے پرخیر یہ پانچ property آپ کو یاد رکھتا ہے one number two number three number four number اور five number یہ پانچوں property یہ سب property cathode ray کی کہاں سے نکل کے ہے ان کے experiment میں ہی یہ سارا نکل کے ہے ٹھیک ہے اس کا simple line میں آپ کو یہاں پر لکھ کر کے آپ کو دے دیئے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو آپ کو شرص پڑھئے property of cathode ray کیا کہہ رہا اس کا properties لکھ دیجئے پہلا cathode rays are negatively charged دوسرا cathode rays are particles in nature تیسرا cathode ray travel in a straight line straight path چوتھا cathode rays have magnetic properties پانچوا cathode rays have kinetic energy یہ پانچوں property کو آپ کو لکھ دینا ہے ٹھیک ہے سمجھ بھی آیا تو یہ جو topic ہم ابھی تک پڑھایا plump pudding model یا جے جے ٹوپسن کا experiment یہ topic by topic سے کے لکھا ہے کہ یہ ایک ویڈیو آپ کا اس کا ہوگیا اگلا ویڈیو ہم ردر فورٹ کا لے کے آگیا اور اس سے related کوششت کروائے گے پھر اگلا ویڈیو ہم بارس موڈل لے کے آگیا اس سے related کوششت کروائے گے اور اس کے بعد last ویڈیو آپ کا آئے گا atomic bars atomic number isotope ISO bar isotope اور application of isotope یہ سب ایک ویڈیو میں آ جائے گا ٹھیک ہے مطلب ایک chapter کے تیر چار ویڈیو ہو گیا جس میں question بھی cover کرائے جائے گا ٹھیک ہے تو چلی یہ chapter آپ کا یہ topic آپ کا یہاں پر ختم ہوتا ہے اس پر chapter کا اگلا topic اگلے نید آپ کا آ جائے گا please اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں سب چھے پڑھیں اور اس کو یاد کریں اس کو fair copy بنائے fair copy پھر اس کو لکھیں اتاریں ٹھیک ہے اور کردک کے بعد اگر ویڈیو پسند آ رہا content پسند آ رہا تو please ویڈیو کو like کریں شیئر کریں subscribe کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں ٹھیک ہے اپنے دوستوں کو اپنے بھیجیں جتنے بھی چار پیچار کے لوگوں کو شیئر کریں ٹھیک ہے thank you ڈیو بات